اپریشن اسمیس تحکام فوش کی نہیں بلکہ ہماری ضرورت ہے دہشتگردی کی حالیہ لہر سے نمٹنے کے لیے نئے جسپر شدت کے ساتھ اپریشن کی ضرورت ہے وزیر دفاقہ جاسف کا برطانوین اشیاطی ادارے کو انٹرویو کہا دہشتگردی واقعات میں ایک سال میں جو شدت آئی اس کے بعد نئی سفارائی کی ضرورت تھی امید تھی کہ افغان حکومت ہم سے تعاون کرے گی قلعدم ٹی ٹی پی افغان تاریبان کے تحادی وہ کاروائی کے لیے تیار نہیں پاکستان افغانستان میں قلعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے خلاف کاروائی جاری رکھے گا قبائلی عوام کا ایک بڑا حصہ اس اپریشن کے خلاف نہیں عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جسٹر شاہد کریم نے پانچ نکاتی ایسو پیس جاری کر دیئے وزیراسم آفیس ایجنسیز کو ہدایت جاری کریں کسی بھی جج یا عملے کو اپروچ نہ کریں آئی جی پنجاب ماہ تحت افسران کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کی ہدایت جاری کریں ایٹی سی ججز کو موبائل میں ہر کال ریکارڈ کرنے کی ہدایت نو مائی کے تمام کیسز کا ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کرنے کا حکم انصدادی درشتگردی عدالتوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات جج کی مشاورہ سے مشروط جسٹر شاہد کریم نے چار صفات پر مشتمل تحریری عبوری حکم نامہ جاری کر دیا ایٹی سی ججز سرگودہ کے معاملے پر عدالتی عملے کو تفتیش میں مکمل تعاون کی ہدایت سپیکر پنجاب اسمبلی کا ایوان میں ایتھکس کمیجی قائم کرنے کا اعلان اسمبلی میں ہلڑ بازی اور نازیبہ جملوں کا جاہزہ لیا جائے گا ملک احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تعین کیا جائے گا کس رکر نے کس طرح کی زبان استعمال کی ارکان اسمبلی کے اہل خانہ کو کیری ہوئی باتوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے احتجاج غلیس گالیوں تک جا پہنچا ایوان کے اندر گالیاں دی گئی ایوان میں ہلڑ بازی برداشت نہیں کی جائے گی اوپوزیشن کی حرکتوں کو بہت برداشت کیا مسید کہا اسمبلی کوئی جلسہ کا یا کنٹینر نہیں ماحول کسی صورت خراب نہیں ہونے دیا جائے گا اسمیس تحکام اپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا سابق وفاقی وسیر فواد چوہدری کہتے ہیں حکومت جلس کے تباطلے اور عمر کا قانون لانا چاہتی ہے عدلیت تباہ ہو جائے گی حامد خان جیسے لوگ پارٹی کو نقصان پہچا رہے ہیں ان سے جان چھڑانے تک اپوزیشن کا کردار ادا نہیں ہو سکتا چوہے چاہتے ہیں ان کی قد سے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے قربانیاں دے کر مثال قائم کی تحریک انصاف نے امریکہ میں مختلف لوگیز ہائر کی ہوئی ہیں پی ٹی آئی دو سال تک امریکہ کے خلاف چھوٹا بیانیاں پیش کرتی رہی نون لگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس بیریسٹر اکیل ملک بولے ایک جماعت کا کرا داد پر شور شرابہ افسوسناک ہے شاہستہ پرویز ملک نے کہا ملکی سالمیت اور خودمختاری پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کسی بھی ملک سے تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتے ایک وقوعے کی ایک ہی ایف آئی آر متعلقہ پولیس ٹیشن میں درج ہو سکتی ہے اسنابات ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جسرس تارک محمود جہانگیری نے شیخ رشید کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ایک تاریس صفات کی فیصلے میں سابق وفاقی وزیر کے خلاف کی ماری کراچی اور دیگر مقدمات خارج فیصلے کے مطابق تیشدہ اصول ہے ایک ہی جرمیں ایک سے زائد بار کسی پر مقدمہ نہیں جلایا جا سکتا سیاسی مخالفین پر ایک ہی الزام پر ملک کے مختلف حصوں میں مقدمات برج کرائے جاتے ہیں پی ٹی آئی کو اس کا مندیٹ واپس ملنا چاہیے بطور سیکریٹری جرنرل انصاف نہیں کر سکتا اس دیہ صیفہ دیا اپوزیشن لیڈر امار ایوب کی میڈیا سے گفتگو کہا مرجٹ کے بعد اب مہگائی کا طوفان آئے گا گندوں درامت پر بہت کمیشن بنائے گئے کاشتکاروں نے اپنی فصل پوڑیوں کے بھاؤ بیچی اب برامت کر کے دوبارہ پیسہ بنایا جائے گا حکومت مہگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے وزیراعلا نے کل ہلڑ بازی کے دوران ملکی تاریخ کی طویل تقریر کی اسما بخاری کی پریس کانفرنس کہا مریم نواز تنقید سے پریشان ہوتی نہ پیچھے ہٹتی ہیں وزیراعلا کے تمام منصوبے نظر آتے ہیں بیورکریسی کے مکمل سپورٹ حاصل ہے صوبائی وزیراعلا بلال یاسین بولے آٹا روٹی کی قیمتیں پچاس فیصد کم کر دی گئیں روٹی کی قیمتوں میں کمی کا پوزیشن مزاک اڑایا کر دی تھی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اس تحکام رکھا جائے گا فوڈ کوالیٹی پر کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں ہوگا مسلح فاش دہشتگردی سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجریز کا سامنا نیول چیف کا ایک سو اکیسویں مرچپ مین پاسنگ آؤٹ پریٹس خطاب کہا کیڈٹس جدید رجھانہ سے خود کو آراستہ رکھیں نیول اکیڈمی دوست ممالک کے کیڈٹس کو ٹریننگ دے رہی ہے امید ہے کہ دوست ممالک کے کیڈٹس تعلقات کے فروغ کے لیے ہم کردار ادا کریں گے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پریمیم نمبر پریٹس کی نیولامی کی تقریب آج کراچی میں ہوگی سینئر وزیر سیند شجیل انا میمن کہتے ہیں نیولامی سے حاصل ہونے والی رقم سلاب صدگان کے لیے ہاؤسنگ پروجیکٹ کو دی جائے گی اقدام کا مقصد قدرتی آفا سے متاثر ہونے والوں کی مدد کرنا ہے نیولامی سرمایہ کاری کا قیمتی موقع اور اہم انسانی مقصد میں حصہ ڈالنے کی نمائندگی کرتی ہے راولپنڈی کے قلیب حکلا انٹرچینڈ پر ریسکیو کی گاڑی کو حادثہ ریسکیو اہلکار سمیت پانچ افراد جانبہاک ریسکیو ذرائع کے مطابق مریضہ کو جنٹ سے راولپنڈی لاتے ہوئے حادثہ پیش آیا جانبہاک ہونے والوں میں مریضہ اور اس کے تین رشتدار بھی شامل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس محروم الحرام کے دوران پنجاب بھر میں دفعہ سے چوال اس نافذ ہوگی محکمہ داخلہ پنجاب نے سیکیورٹی گائٹ لائنز جاری کر دی مجالس کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل تیشداروٹ اور مقام کے سوا جلوس اور مجالس کے اجازت نہیں ملے گی اشتیار انگیزی کے پیش نظر بارہ سو افراد کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی جائے گی پانسو دو مقامات حساس قرار فوجر رینجرز بھی دائیونات ہوگی لاہور کے علاقے مصری شاہ میں اس کریپ کے گودام سے پھر دستی بم برامت پولیس کے مطابق گودام نے ٹرک کے تلاشی کے دوران دو دستی بم ملے نقارہ بنا دیئے گئے گودام سے دو افراد کو حراسط میں دیا گیا گزش تاروس اسی گودام میں دستی بم پھٹنے سے ایک مزدور حلاق ہوا تھا سانگھر میں سابق تعلقہ ناسم حاجر خدا بخ درس اپنے گاٹ سمیت پولیس کے مطابق سابق ناسم اپنے گاٹ کے ہمراہ ذری زمین پر گئے تھے جہاں مسلح افراد نے حملہ کر دیا لاشیں تعلقہ سبتال منتقل کر دی گئی اور ٹی ٹوانٹی کرکٹ کا نیا چیمپئن کون بھرر تو جنوبی افریقہ آس ورلڈ کپ ٹائٹل کی جنگ لڑیں گے ہائی بولٹ اسٹا کراش رام ساڑھے سات بجرے شروع ہوگا میچ کے دوران بارش کے بھی پیش گئی موسیقی